میں ہوں ذلکر نین شیخ پاکستان نے اسٹریلیا کے خلاف پہلے میچ میں فائٹنگ سپیرٹ کے ساتھ جو ہے وہ میچ کھیلا لیکن کئی بنیادی غلطیاں جن کو چیخ چیخ کر سب تھک گئے تھے وہی کی گئی پہلی تو بات پاکستان کی ٹیم میں ایک سپیشل سپنر نہیں ڈالا گیا آپ نے دیکھا کہ زمپا نے اسٹریلیا کی طرف سے سپن سنس میں ایک اچھی بالنگ کی اور انہوں نے دو وکٹر تو وہ ایک کہہ لیں کہ ایک اہم وکٹر لی دوسرا جو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جو ہمیں فرق نظر آیا ہے اگر بیس سے پچیس رنز اور ہوتے یعنی کہ بیس سے پچیس رنز اگر پاکستان کے پاس اور ہوتے سکور دو سو چوبیس دو سو اٹھائیس ہوتا پاکستان یہ میچ جیت سکتا تھا ایک وقت پر آپ کے پیس اٹیک نے اس میچ کو پسایا لیکن اس پیس اٹیک کے پاس رنز نہیں تھے ڈیپنڈ کرنے کے لیے آج سائیم ایوب کو ایک بار پھر تجربہ کی گیا اور میں تو مافی مانگ دوں یار آپ لوگوں سے کہ سائیم ایوب کو کیا نکالنا اس میں سے سائیم ایوب عبداللہ شفیق پھر ایک بار نہ کام ہو اور اوپننگ سینس میں پاکستان کے پاس آسٹریلیا کے اندر جب بھی اچھے اوپنر ہوئے ہیں چاہے نائیٹی نائیٹی ایٹ کی کارٹن یونائٹی سریز دیکھ لیں جب بھی پاکستان نے آسٹریلیا میں بیٹنگ سینس میں اچھے اوپنر رکھے ہیں پاکستان کی ٹیم جیتی ہے آٹھ وکٹے ضرور پاکستان نے لیا اور ٹرننگ پوائنٹ جو تھا وہ حارث روف کی وہ دو بال سی جب انہوں نے دو کھلاری بڑے مین کھلاری اور سپیشلی میکسول کی وکٹ کہوں گا انہوں نے جب ان کو اس کو صفر پر آؤٹ کیا اور ہیٹ ٹرک میں بھی بھی ایک بار میچ بنا لیکن اس کے بعد سکور اتنا نہیں تھا جس کو ڈیفنڈ کیا جا سکے پاکستان کی طرف سے ایک اچھی چیز تو اس ماچ میں مجھے نظر آئی وہ ارفان اولا نیازی ہیں جنہوں نے بائیس رن ضرور سکور کیا بڑے بدقسمت انداز میں وہ رن اوٹ ہو گئے دو کیچز انہوں نے بڑے مایا ناز میں کہوں گا جن پر فخر کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیچز ایک نیا پلیئر آئے اور اس انداز میں کرے ایک تو کیچ جو انہوں نے بلکل باؤنڈری پر بھاگتے ہوئے کیا جو چاہین شاہ آفریدی کی بال تھی وہ اور اس کے بعد اگلے اوور میں پہلی بال پر جو حارس رہوف کی طرف سے وکٹ لی گئی مارکس کی اس کا کیچ لیا سو افان اولا نیازی ایک اچھے آل راؤنڈر ہے اچھا پیکج ہے اچھے فیلڈر ہے اچھے بیٹر ہے بالنگ میں ان کو ٹرائی نہیں کیا گیا چار بالر آج ٹرائی کیا گیا تھے اب جو سب سے جو مجھے جس بات سے ڈر لگ رہا ہے وہ ہے وہ دو پلیئرز جو لگ رہا گئے ہیں اور اب اگلا بندے وہ کھیل سکیں گے جی نہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں نسیم شاہ کی اور میں بات کر رہا ہوں حارس رہوف کی آپ نے دیکھا کہ حارس رہوف اپنے سطمہ اوور کرتے ہوئے بلکل بیٹ گئے تھے اور انہوں نے اپنا گھٹنا لیف سائٹ کا گھٹنا جو وہ پکڑ لیا تھا اور نسیم شاہ کو تو گھٹنے میں اتنا پرابلم ہوا کہ انہیں دو ورس کے بعد ان کا اوور جوہیس فین نے مکمل کیا تو یہ دو وہ پیسز ہیں وہ پاکستان کی فاس باولنگ کا اٹیک ہے جن کو ابھی آسٹریلیا کے اندر بہت کچھ کرنا ہے اور اگر ان کی فٹنس کے مسائل ہیں تو یہ اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے یہ بلکل بھی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان ٹیم کے لیے میں ایک بار پھر پاکستانی سیلیکٹرز کو پاکستانی کیپٹن کو پاکستانی کوچز کو ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ پاکستان کے اندر امام الحق ہے پاکستان کے اندر اور اوپنر بیٹھیں آپ ان کو بلالیں نے آپ کیوں اس کو رگڑی جا رہے ہیں نہیں ہو رہا اس سے پرفارم آج اس کا ڈیب یو بیزار پیچھے آپ نے ٹی ٹوئنٹی میں آپ نے اس کو ٹیسٹ میں بہت ازمار لیا ہے سائم یو کو وہ نہیں پرفارم کر پا رہا تو اس میں پریشے کیوں منا رہے ہیں کیوں اس کے اوپر مانا کوئی اس کی تگڑی پرچی ہوگی پر وہ پرچی کیا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے پر ایز ایک کرکٹ لور اگر آپ ایک ایک نئے ٹیلنٹ کو اتنا زیادہ نکام کرائیں گے بار بار اس کو ٹیم بیلڈ اپ ہوتا جائے گا تو پھر آپ ایسے سمجھے گے کہ اس کو بھی پھر مکمل طور پر آپ ڈم کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے سائم یو کو تھوڑا سکتا ہے آپ دیتے چلے ڈیب یو ہونا تھا ہو گیا آپ اوپننگ میں ہمیں پرفارمس اچھی دینی ہے ایک سپنر ضرور چاہیے پاگر نہیں ہے آسٹریلین پلیئر آپ دیکھیں زمپا کی سپن بالنگ نے پاکستان کی بیٹنگ کو کس طرح لڑکڑایا تو اگر پاکستان کے پاس آج ایک سپنر ہوتا تو پیس کا جو اٹیک تھا جس طرح وکٹری لے رہی تھی اور وہاں پر ایک ویرائکس بھی نہ رہی تھی تو ریزلٹ شاید ڈیفرنس ہو سکتے تھے دو سو تین کے سکور کو ڈیفینڈ کرنا کوئی آسان بات نہیں دو سو تین کے سکور کو ڈیفینڈ کرنا اور آم شروع میں تو دو وکٹری اولی یون آ گئی لیکن اس کے بعد جب ایک ہی ایک ہی پارٹنرشپ چاہیے تھی دو سو تین کے سکور کو اچیو کرنے کے لیے وہ آسٹریلیا کے پاس ضرور موجود تھی نسی تیم شاہ کا میں ضرور سکر کروں گا بیٹنگ سینس میں انہوں چالیس رنز بنائے اور اگر وہ چالیس رنز نہ ہوتے دو سو تین کا یہ حدد بھی پاکستانی ٹیم لگ نہیں جاتا حاصل کر سکے اب پاکستان کی ٹیم کو دوسرا بندے کھیلنا ہے اس میں ان غلطیوں سے سیکھنا ہوگا پاکستان کی ٹیم کو دوسرا بندے کھیلنا ہے اور اس دوسرے بندے میں پاکستان کی ٹیم کو دو تین اگر اگر چیزیں دیکھ لیں تو پہلا جس طرح میچ پاکستان نے یہ کھیلا ہے تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کے ساتھ اس سیریز کے اندر کم بیک کر سکتی ہے کر سکتی ہے کر سکتی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کر سکتی ہے ایک تو ہمیں اوپننگ سینس میں اب سائم عیوب کو ٹرائی کرنا بہت زیادہ ہو گیا کوئی کچھ نیا اگر ہو سکتا ہے تو امام اللہ قبلالہ نہیں بلا سکتے تو میرا خیال ہے رزوان کو خود اوپن کر دینا چاہیے اور عرفان نیازی کو اوپر لیا ہے آپ میڈل آرڈر میں سلمان علی آگا بھی میڈل آرڈ کہ وہ خود ہی اوپن کریں میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ رزوان کو خود اوپن کرنا چاہیے اور سائم عیوب کو کی جگہ ایک سپیشل سپنر ڈال لینا چاہیے اور دوسرا ایک چیز تو ہمیں ضرور کرنی پڑے گی ہماری بیٹنگ کیونکہ ہمیں پچاس سوبر آسٹریلیا کے اندر کلنے ہیں آج آسٹریلیا نے ٹاس جیتا ٹاس ضرور جیتا اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کی دعوت دیب وہ ٹاس جو ہے وہ اتنا زیادہ کرتیکل تھا یا نہیں تھا ملبر گراؤن کی رکٹ باؤنسی ضرور ہوتی ہے آپ کو شارٹ پٹ ڈیلیوریز آپ کو پیسز ضرور چاہیے تھے پر سپن کا جو ٹچ ہے وہ ضروری تھا اور اگلے میچ میں اگر پاکستان کی ٹیم ایک اچھے سپنر کے ساتھ آتی ہے میں اسی اسی پلینگ لیون کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا دوسرے ونڈے میں آسٹریلیا کے خلاف لیکن اس ایک سال بعد پاکستان کرکٹ ٹیم نے ونڈے کھیلا ہے سو ایک سال بعد اگر پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کے اندر ر ہے کہ اس طرح پرفارم کر رہی ہے تو یہ اچھی خبر ہے پر ہمیں ونڈنگ کامبینیشن کی طرف جانا چاہیے ونڈنگ کامبینیشن کے لیے ہمیں سائم ایوب کو اب ٹرائی کرنا بس کر دیں بند کر دیں بند کر دیں سائم ایوب کو ٹرائی کرنا اور ٹرائی کرنے کے سائم ایوب کے علاوہ ایک سپیشلی سپنر اس کی جگہ پہ آپ ڈال لیں ہمارے پاس نیچے ڈیپس میں بیٹنگ ہے اوپر رضوان خود اوپن کرے تو آپ دیکھیں عبداللہ شفیق رضوان ونڈن بابر آزم ہے اس کے بعد ہمارے پاس سلمان علی آغا بھی ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس عرفان جیسا آل راؤنڈر ہے سو نسیم شاہ نے اچھی بیٹنگ کی ہے سو میں تو یہ مشروع دوں گا کہ سیکنڈ بندے کے اندر سائم ایوب کی جگہ ایک سپیشلی سپینر ڈالا جائے اور اللہ کرے اللہ کرے مجھے لگ نہیں رہا جس طرح نسیم شاہ گرے تھے جس طرح انہوں نے گھٹنا پکنا تھا اور جس طرح حارس روف کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے گھٹنا پکنا تھا ان د دونوں اویلیبل ہو پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ دوسرے بندے میچ کے لیے اور اگر یہ دوسرے اسٹریلیا کے خلاف بندے میچ کے لیے پاکستان کو اویلیبل ہوں گے تو اچھی خبریں ہوگی اور اگر ان کی فٹنس کے مسائل ہوئے اگر ان کی فٹنس کے مسائل ہوئے that would be a very 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 کہنا آپ کا پاکستان کے لیے ایک alarming condition ہوگی سو پاکستان نے پہلے میچ میں اچھا کھیلا ایک دو improvement اگر selection کی کر لی جائیں اور ایک آدھا پیٹسمن ہمارے اس temperament پر آ جائیں کہ بھائی ہم ہم نے پچاس آور پورے کھیلنے اتنا target بنے گا پاکستان کی ballers defend بھی کر سکیں گے اور پاکستان کی team australia کے اندر australia کو one day اور t20 میں ایک tough time دے سکتی ہے